بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عاطف مجید میں اس وقت مجید ہوں اہم ایشتار خان صاحب کے ساتھ خان صاحب سے میں بات کروں گا اگر میں بات کریں پیٹے کے جلسے کی تو آٹھ ستمبر کا جو جلسہ ہے ہوگا آٹھ ستمبر کوئی لیکن اس کا ترنور سے مقام چینج کر دیا گیا ہے سنجیانی وہاں آگیا ہے اسلامباد کے اندر ہی ہے وہاں جلسہ ہوگا بریشتر گور خان صاحب نے کہا کہ جلسہ دیفینیلی ہوگا اگر بات کریں مذاکرات کی بات تو بڑے معاملہ چل رہے ہیں وہ معاملہ بھی ہے بلٹریٹ ٹائل کا معاملہ بھی چل رہا ہے دنیا کی بات بھی کریں گے پاکستان کی بات بھی کریں گے خان صاحب سے اسلامب خان صاحب کیسے آپ رہے ہیں والیگم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والعحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا جی سر یہ بتائیں کہ جلسہ خان کا یا پی ٹائی کا جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ابھی بھی آپ کہنا ہے کہ نہیں مقام چینڈ ہو گیا ہے اسلامبادی بات یہ ہے کہ میں ہی سمجھ رہا ہوں انو سوی کیونکوش ہے مل گیا ہو پی ٹائی کو لیکن آٹھ طریق لڑائی کا گھر ہے ایک بات نمبر دو سپٹمبر کا مہینہ نوہ ہے اور نو نمبر اس سال کا بادشاہ ہے منگل منگل نے لڑائی کرنی شنی جو ہے وہ ٹھیک ہی ہے اور وہ آٹھ بھی لڑائی کا گھر ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ڈیٹ ہی اچھی نہیں ہوں اور دوسری بات آٹھ نمبر تو ویسے ہی دنیا کے لیے بھی اچھا نہیں اس سال کا ہو سکتا ہے انتظامی آڑے آ جائیں آڑے آ جائیں جلسہ خان صاحب کو ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے سر جلسے سے ایک بل آیا کال ارفانس لیکی صاحب کی اور سارا نو لیک والوں نے ایک بل آ گیا جس میں یہ کہا گیا کہ اسلامباد کے اندر بغیر اجازت کے اندر جو جلسہ کرے گا تین سال کی اس کو قدر حیزہ ہوئی ہے تو وہ آ گیا نا پھر انتظامی آ گئی آڑے ایک بلے بھی آ گیا دوسرا نہیں ان کو کتا جائے دی لیکن بہار بل آگا گیا چلو بنا بھی ہے بس ٹھیک ہے وہ ہو گیا وہ یہ اسلامباد میں نے کہا تھا ہمیں لگ نہیں رہا تو کل کو پی ٹی ای نو لیک موزنہ کوئی اسلامباد میں لوگ باج نہیں کر پائیں گے یہ سب کے لیے لیکن بات یہ ہے کہ کل کوئی معاملہ چیننج بھی ہو سکتا ہے یہ ڈیٹھ تو گزارو نا یہ گزر گئی ڈیٹھ گزار دیں گے سٹکر میں کل کو خودی کسی کو کہہ دیں گے بھئی چیننج کر دو اسی معاملے کو تو وہ چیننج ہو جائے گا سکتا ہے وہ اڑا دے گی چھا کر گے پھر اپنے لیں پھر جلسے بحال کر لیں گے گیم میں لیگل میٹرس ہارا آپ کو کیسے نظر آنے خان کے اور پی ٹی کے دیکھیں ایک سو لیگل کا کونسا خانہ کیسے زائچوں میں اگر اس کو میر دیکھو لیگل میں تو پہلے میں قانون کو اگر ہم دیکھیں تو قانون میں جو ہے وہ زہل جو ہے وہ پندرہ نومبر کو مار کی کارا ہے وہاں سے خان کوئی بریت نظر آ رہا ہے دوسری چیز منگل میں نے کہا تھا کہ چھبیس اگرس کو متھن میں گیا اور بیس اگرس تک کھڑاک کرے گا وہ یہ پوری دنیا میں بھی کرے گا پاکشن میں بھی دو باتیں تیسری بات ایک سو اسی میلین پاؤنڈ یا نوے میلین پاؤنڈ کا جو محملہ ہے وہ اس پہ یہ خان صاحب کو سلطہ ڈالیں گے دس سال یا چودہ سال چوتھی جیز میری پیشن کو ہی پوری ہوئی گیا آپ کے پروگرام میں میں نے ایک بات کی تھی تو ہن یہ عدالت کے حوالے سے آپ نے 1843 والا قنون کی بات میں نے کہا تھا کنٹیمٹ کیا حوالے سے یہ پارلیمنٹ میں شرلی چھوٹے گی اور وہ کیا ہوا نور عالم خان صاحب کا بھی نور عالم خان صاحب نے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومت نہیں کرے گی کسی کوئی بھی شخص پرائیوٹ وہ ظاہر ہے پرائیوٹ ایسیس ہے لیکن وہ پارلیمنٹیری نہیں تو وہ انہوں نے بل پیش کر دیا آپ کی پرڈکشن بھی کروائیں گے آپ کی پرڈکشن بلکہ ٹھیک تھی ایک اور میں نے کہا تھا از خود نوٹس پہ بھی جائیں گے مینہ یہ پہلے کہا تھا آپ کی پروگرام نور عالم خان کے لیے وہاں ان کی جماعت سے آگیا کہ ان کی ذاتی رہی تھی جماعت سے کوئی کنسرٹ نہیں کرتی میں کہا تھا نا وہ ذاتی پرائیوٹ ایسی سے آئیں گے پرلیمنٹیری کہا تھا میں نے ٹھک کر کے کہا تھا اور میں نے کہا اور بھی آئیں گے اور وہ پھر وہ دانیل چودری آگے وہ کس بھی آگے وہ آگے جی وہ تئیس جسٹس حیبان کے حوالے سے تو وہ تو مؤخر کر دیا ہے لیکن خیر یہ چھڑ گیا ہے معاملہ جو کہا تھا ویسے ہی ہے ابھی ایک اور بات بتانے لگوں ایک اور کام آپ سن لیں گے آج کل میں جو میں نے آپ کے ہی چینل کے توسط سے کہا تھا مہینہ پہلے یہ میں نے کہا تھا کہ جو آئینی اشتنا حاصل ہے جسٹس حیبان کو بھی چھڑ دیں گے پرلیمنٹیری یہ بھی دیکھ لیے گا یہ بھی میں نے کہا ہوگا ہے کہ دو تین سال کی مدد ملاقمت بڑھانے کی چکر میں آئیں گے جو کچھ بھی کریں گے وہ سپریم کورٹ و پاکستان میں چیلنج بھی ہوگا اور ایک اور بعد بھی میں نے آپ کے پرگرام کے ہی توسط سے اپنے بھی اور بیشمار چینلنج پہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی آپ دیکھئے گا ایک اور یہ گیم ڈالیں گے کہ جو تھری اونر ایبل جسٹس حیبان جو کنسیڈر کریں گے جس رولز کے تحت جناب چیل جسٹس لاہور ہائی کورٹ آلیا نیلم صاحبہ اونر ایبل جسٹس حیبہ جس رولز کے تحت وہ رول بھی وہاں پر پلائی کروا دیں گے اور نہیں تو پرائیزیڈنٹ آئیں گے اس معاملے میں وزیر اعظم کی ایڈوائز کے ساتھ وہ چیز جسٹس حالے معاملات کو بھی چھڑیں گے کہہ رہا ہوں پیشن کو یہاں لوگ سوچ رہے تھے خان سوا ایک پندرہ بھی اس دن سے کیسا بول رہے ہیں وہ بھائی جو میں دیکھ رہا تھا جفر سے وہ ہی بولا وہ ہونا شروع ہو گیا اب یہ جو مہینہ ہے استمبر میں سچ سچ کہہ رہا ہوں یہ ستمگر ہے یہ حکومت کے لیے بھی ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے یہ پی ٹی آئی بھی فرنٹ فوڈ پہ رہے گی حکومت بھی رہے گی اور چیلنج بھی کیا تھا کہ عمران خان چیلنج کر رہا ہوں وہ مذاکرات نہیں کرے گی نہ نور لیگ سے نہ پیپلز پارٹی سے وہ مذاکرات کریں گے تو اسٹربلشمنٹ سے کریں جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے اور یہ بھی میں نے کہا ہوا ہے سکس راؤنڈ چل رہا ہے نائنٹ راؤنڈ میں جا کے سارے معاملات حل ہونے ہیں یہ بھی میری پیشبوئی ہوئی میں نے کی ہوئی ہے اس سے نہیں واپس ہو رہا ہم انحرف نہیں ہو رہا ہم جی بنگلہ دیش پہ میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ دعا کر لے کہ بھائی بارش ہو جائے ٹھیک ہے انہیں تو وڑ گیا وہ وڑ گیا تو میں نے ایک بات کر دی تھی آسے آٹھ در دن پہلے کہ محسن نکوی صاحب اور مریم نواز صاحبہ مشکلات میں آئیں گے سپتمبر کے مہینے میں اور اکتوبر کی پندرہ تک ٹھیک ہے محسن نکوی صاحب پہ بھی دعاو آئے گا سیٹ کے حوالے سے تین سیٹ سے ایک دعاو آئے گا اور پاکستان کا بھی ہے وزیر داخلہ کہ حوالے سے بھی دعاو ہے شکار ہوں گے وہ مریم نواز صاحبہ بھی ابھی دیکھنا پنجاب کے حوالے سے میں نے آج سے آٹھ دن پہلے پیشن کو یہ کی تھی آگیا معاملہ کہ یہ ریلیو دی ہے پنجاب ختم کیا جائے آئی ایم ایف نیوز پہ اتراز کر دیا ہے اتراز کر دیا ہے جو میری پیشن کو یہ دیکھیں جوڑ کے دیکھیں میری باتوں کو سمجھیں باتوں کو جوڑیں یہ آپ کو کنی طور پر میرے گا سر مائنس والا معاملہ خان مائنس ہوتا نظر آ رہا ہے تو تو خان تو مائنس ہی ہے خان ہے گا تو وہ اڈیالا یونسٹری میں اکیلا ہی تو ہے اب وہ شام امود گریشید نہیں ہے لیکن میرے برشیرہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں یہ مہینہ یاد کر لو لکھو ملک پاکستان کے لئے بھی اور دنیا کے لئے بھی ڈیٹس اناؤنس کرنے لگوں چار سپٹمبر آٹھ سپٹمبر نو سپٹمبر تیرہ سپٹمبر ستنہ سپٹمبر اٹھارہ سپٹمبر انیس سپٹمبر یہ ڈیٹس اچھی نہیں ہیں چار سپٹمبر آٹھ سپٹمبر نو سپٹمبر تیرہ سپٹمبر سترہ سپٹمبر 18 سپتمبر 19 سپتمبر اس مہینے کی یہ ڈیٹس اچھی نہیں ہیں ملک پاکسن کی حکومت کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی یہ ایران کے حوالے سے بھی اسرائیل کے حوالے سے لبنان کے حوالے سے یوکرین کے حوالے سے رشیا کے حوالے سے دنیا کے حوالے سے یہ ڈیٹس اچھی نہیں دیکھ رہا یہ جی خان صاحب میں جو دن دے دیئے ہیں 4 ستمبر 8 ستمبر 9 ستمبر 13 ستمبر 17 ستمبر 18 ستمبر یہ چھ سات ڈیٹس ایسی آ رہی ہیں جس کے اندر معاملات خراب ہوں گے اور سات دن بڑھ رہے ہیں پاکستان میں انٹرویوز کی بھی تیاریاں ہو رہی ہوں گی انٹرویوز امیش دار خان کا تو لے رہا ہوں انٹرویوز تیاریاں ہوں گی نہیں کبھی نہ نہیں کمت کی یہی مہینے ہوں گی انٹرویوز شروع ہوں گے نا اس پتہ نہیں کب ہوں گے انٹرویوز کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں یہ دیکھتے ہیں جی اس کا انٹرویوز ہوتا ہے لیکن ہم ہر سال ہی سنتے ہیں کہ بس دو ماہ میں حکومت آ رہی ہے جا رہی ہے حکومتیں تو ہمارے ملک میں موسم کی طرح آتی جاتی رہتی ہیں ملی کے موسم کی ذرہ دیش ہمارے تو فقہ ہے آسی ہوتا ہے جی اس میں تو شاک کی کوئی سے یہ جو ہیں لٹن داس بنگلہ دیش کے آپ کو پتا ہے لٹن داس جس نے مہجی لے گئے بڑا چک لڑی مہدی حسن بتاؤں لٹن کس سے مریک سے داس کس سے یہ ایک بڑا بارہ کے کھانے کے مالک ہیں مریک اڑا دیا ہے نو مہدی حسن کیا ہیں یہ بھی ایک بڑا بارہ کے کھانے کے مالک وہ لٹن داس مریک اور مشتری دو آگے ببرش ہے ادھر جو مہدی حسن یہ جو ہیں یہ سورج اور چاند کی ویسے میچ کا پاسابر لٹ گئے ہیں تو میں اپنی کون کو ورسیز کو کون کو کی ٹینشن نہ لیں بابا رازم کا اپنے بیشمار سوال کی تو 18 ستمبر کے باندھ کے ستارے سیدھے ہوں گے جی 18 ستمبر کے بعد بابا رازم کے ستارے بھی سیدھے سر لہی کے امد نام ہے اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں لہی کے امد بھائی آپ کی تو حاضری ہم نے سیفٹی کا لیا اوکی پیس اٹ بھائی آپ کی بیشمار تو بس سوال ہے چلے غیر اسی سال کے اند میں بہتری ہے عاطف محمود ڈیٹ او برتھا ہے سات چار انیس سو چرنوے اپنے بارے میں جانا چاہ رہے ہیں تو وہ اس سال ہی کے اتنی انشاءاللہ اچھا جی حسنین سرور حسنین سرور تین گیارہ انیس سو چرنوے شادی کب ہو گیا اس سال منگ نہیں نہیں کہا اگر وہ توسیر جب پہ ہے بوتل لانے سے اگلے سال کرو کٹ پہ ہے لانے سے ایس سال ہی کرو امان عدیم ڈیٹ او برتھا ہے پیغام میرا یہی ہے کہ اس مہینے حکومت کو یہ میں کیا بھونکا کہ احتیاط پی ڈی آئی احتیاط یہ مہینہ واقعی استمبر نہیں ہے ستمگر ہے بس یہ مہینہ بڑا خطناک ہے اللہ تعالی یہ کوئی ڈرانی رہا لڑائی سے بچو اللہ تعالی سب پہ کرم کرے سب کو اپنے حق زمان رکھے آتف مجیدہ مجیدہ ساہ خان سب کو دیجئے جار پاکستان زندہ بار پاہنگ دہ بار